اور امریکی راشپتی چناف کھلے کر ایک اور بڑی خبر امریکہ میں نئے راشپتی کے بھو سواقت کی زوردار تیاریاں چل رہی ہیں کیپٹل بیلڈنگ کو سوارنے میں پرشاستن جھٹا ہوا ہے تین نومبر کے بعد امریکی چناف کی نتیجہ آئیں گے بیس جنوری کو کیپٹل بیلڈنگ میں شپت گرہنڈ سمہارو ہوگا امریکہ میں چناف کی ایکسکلوزیف کوریج ٹی وی نین بھارت فرش کی جاری ہے تین نومبر یعنی منگلوار کو امریکی راشپتی چناف کا فائنل ڈے ہے اور اس کے بعد بوٹوں کی گنتی شروع ہو جائے گی امید کی جاری ہے کہ چکہ اس بار امریکی متداتاؤں کی ایک بھاری سنکھا میں میلین بوٹ کا استعمال کیا گیا ہے اسی لیے پرینام آنے میں کچھ دن لگ سکتے ہیں اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ امریکہ کا نیا راشپتی کون ہوگا لیکن امریکہ کا جو بھی نیا راشپتی ہوگا ان کا سپد گرہن 20 جنوری 2021 بدوار کے دن اسی capital building یعنی امریکی سنسد یا جسے امریکی کانگریس بھی کہا جاتا ہے اسی کی سیڑھیوں پر ہوگا یہ جو آپ سامنے میں دیکھ رہے ہیں امریکی سنسد یعنی امریکی کانگریس کی جو بلڈنگ کی جو سیڑھیاں ہیں جہاں پر کی کچھ ابھی رینویٹ کے کام ہو رہے ہیں انہی سیڑھیوں پر امریکہ کے نئے راشپتی کا شپت گرہن ہوگا مان لیجیے کہ اگر پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ دوبارہ سے راشپتی چنے جاتے ہیں تب بھی ان کا شپت گرہن اسی بلڈنگ پر اسی سیڑھی کے نیچے ہوگا جہاں پر کی ابھی شپت گرہن سے سممندد جو رینویشن ہے اس کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اس کے بعد پھر امریکہ کے جو راشپتی ہوگے وہ وائٹ ہاؤس میں اگلے چار سال تک رہیں گے کیپٹل بلڈنگ سے وائٹ ہاؤس کی جو دوری ہے وہ 2.3 مائلز کی دوری ہے آپ سامنے میں دیکھ رہے ہیں سامنے میں جو اوچی سی آپ کو یہاں منومنٹ دکھائی دے رہی ہے وہ امریکہ کے پہلے راشپتی جورج واسنگٹن کا سمارک ہے اور وہ واسنگٹن سہر کا سب سے اوچھا آپ کہیں تو وہ لینڈ مارک ہے اور اس کے ٹھیک پیچھے میں ہے وائٹ ہاؤس جہاں پر کی امریکہ کے اگلے راشپتی چار سال تک رہیں گے اب ایسی اسططی میں آپ سوچئے کہ اسی دو میل کی دوری تیہ کرنے والا ویکتی ہی دنیا کا سب سے طاقتور ویکتی ہوگا اور وہ امریکہ کا اگلا راشپتی ہوگا جس کا انتجار آج پوری دنیا کر رہی ہے کیمران ویرند موری کے ساتھ منیج جہا ٹی وی نائن بھارت ورش واسنگٹن امریکہ فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر